انسان تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جس میں انسانی آنکھ کی وجہ سے بہت سارے منفی اثرات دیکھے گئی ہیں آنکھ کے قوت کی اگر بات کی جائیں تو آنکھ کے قوت تو اس حد تک ہے کہ پل بھر کے اندر اندر زمین سے آسمان تک کا سفر تیہ کر لیتی ہے اور جب اسی نظر میں شیطانِ اثرات مل جائیں تو یہ عام نظر نظرِ بد بن جاتی ہے نظرِ بد تین طرح سے لگتی ہے ایک حسرت کی نظرِ بد دو حسد کی نظرِ بد اور تین تاجب کی نظرِ بد اور یاد رکھیں تاجب کی نظرِ بد کسی نیک اور اچھے انسان کی بھی لگ سکتی ہے بچے کو اپنے ماں باپ کی بھی لگ سکتی ہے یہاں تک کہ ایک اندھے انسان کی بھی نظرِ بد لگ سکتی ہے یاد رکھیں نظرِ بد کسی بھی انسان کی زندگی میں ناکامی نقصانات لا سکتی ہے وہ نقصانات اس کے رشتے کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں وہ نقصانات اس کے مال و اسباب کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ نقصانات اس کی صحت کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں بعض نظرِ بد خوبصورت انسان کو بدصورت بعض نظرِ بد صحت مد انسان کو بیمار بہت زیادہ کمزور بھی بنا دیتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ نظرِ بد کی وہ علامات بتائیں گے جس کی وجہ سے کسی انسان کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اور اگر آپ میں یہ علامات موجود ہوں تو آپ یہ علاج کریں جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ آپ کی گہری سے گہری نظر بات بھی ختم ہوگی اور آپ مزید کسی بھی طرح کی نظر بات سے محفوظ رہیں گے قرآن پاک میں بھی نظر بات کے بارے میں بہت سارے اشارے ملتے ہیں جس میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے جب انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے حاپ دیکھا جس میں گیارہ ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہی ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس حاپ کا ذکر تم کسی سے مت کرنا کیونکہ سننے والے تم سے خسد کر سکتے ہیں اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں کیا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اور انسان کے دل میں خسد پیدا کرتا ہے اور عزیز دوستو یاد رکھیں خسد نظر بات کی پہلی سیڑھی ہے اسی طرح سورہ الکلم میں بھی نظر بات کی طرف اشارہ موجود ہے جو اشارہ کچھ یوں ہے کہ جب کفار کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن پاک نازل ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے کفار سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خسرت کرتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ کاش یہ کتاب ہم پہ نازل ہو کاش یہ طاقت یہ اہمیت یہ رتبہ ہمیں ملتا جس کا اشارہ سورہ الکلم میں اللہ پاک نے کچھ یوں کیا اور جب کفار آپ سے قرآن سنتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مال غیض و غزب کے آپ کو اپنے نگاہوں سے پسلا دیں گے علماء اکرام کا اس کی تفسیر میں لکھنا ہے کہ اگر اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت نہ کرتے تو کافروں کی حسد اور حسرت نظر بد بن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وار کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی اس کے علاوہ بھی ایک روایت ملتی ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر بد کی وجہ سے کانپ رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ پہ دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو عذیت دیتی ہے ہر حاسد کے حسد سے اور ہر نظر بد سے اللہ آپ کو شفا دے اب ہم نظر بد کی علامات کی بات کرتے ہیں کہ نظر بد کی وہ کونسی علامات ہیں جن کے وجہ سے آپ کی موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اچانک سے دل ڈوبنے کی کیفیت محسوس کرنا اور ایسا لگنا کہ آپ مرنے والے ہیں جسم پہ سرک کلر کے دانے یا کالے کلر کے دانے یا بغیر چونٹ لگے نیلے کلر کے نشان نظر آ جانا جسم پہ بہت زیادہ پسینہ آنا اور حسوسی طور پر یہ پسینہ چہرے پہ اور کمر کے نچلے حصے میں رہنا کندوں پہ اچانک سے درد شروع ہو جانا اور یہ درد آہستہ آہستہ آپ کی بازو اور ٹانگوں تک پہنچ جانا حد سے زیادہ پشاب آنا حد سے زیادہ پشاب آنا قضاء حاجت کے لیے بار بار جانا بیڈ سے چرپائی سے چیر سے یا کسی بھی جگہ سے اٹھتے ہوئے اچانک چکر آ جانا جبکہ آپ کی میڈیکل ریپورٹس بلکل کلیر ہوں جسم پہ کسی چیز کی حرکت محسوس کرنا ایسا لگنا کہ آپ کے جسم پہ کوئی چیز چل رہی ہے یا جسم میں کسی چیز کا چلنا محسوس ہونا پیٹ میں کسرت سے کسرت سے پیٹ میں گیس بننا اور ایسا لگنا کہ آپ کو الٹی لگنے والی ہیں جبکہ آپ کو الٹی نہ لگے عزیز دوستو یہ علامات نظرِ بھت کی ہیں اور اگر آپ میں یہ علامات موجود ہوں اور آپ کی میڈیکل ریپورٹس بلکل کلیر ہوں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ نظرِ بھت کا اثر موجود ہیں اور آپ کو اس علاج کی اشد ضرورت ہے نظرِ بھت کے علاج کے لیے آپ نے صبح و شام تین تین مرتبہ سورِ فلق، سورِ ناس اور جبرائیل علیہ السلام کا دم تین تین مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم پہ تھو تھو کرنا ہے یا اپنے دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کر لیں اور پورے جسم پہ پھیڑ لیں اب تھو تھو سے کیا مراد ہے وہ پھوک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعب آئے یا نمی والی پھوک یاد رکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ سورِ فلق اور سورِ ناس پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کر کے پورے جسم پہ وہ ہاتھ پھیڑ لیتے تھے عزیز دوستو یہ عمل آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی بڑی سے بڑی نظرِ بد بھی ختم ہوگی اور جب آپ کی نظرِ بد ختم ہوگی تب بھی یہ عمل جاری رکھیں اور اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی نظرِ بد سے محفوظ رکھے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اننی فی بحر من مغرق اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقروضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم اور ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاس فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک و مولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تم سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو احتکام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و عیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل بنا انکہ انتا السمیح العظیم وتبع علینا يا مولانا انکہ انتا التباب الرحیم